تحریک لبیک پاکستان کے امیر علامہ حافظ سعاد حسین رزوی کا نام فورٹ شیڈیول سے خارج کر دیا گیا ہے ہوم ڈپارٹمنٹ نے حافظ سعاد رزوی کا نام فورٹ شیڈیول سے خارج کرنے کا نوٹفکیشن جاری کر دیا ہے حکومت کے ساتھ معاہدے کے تحت تحریک لبیک پر پابندیاں ہٹائی جا رہی ہیں اور اب آپ کو بتائیں کہ تحریک لبیک پاکستان کے امیر حافظ سعاد رزوی کا نام فورٹ شیڈیول سے خارج کر دیا گیا ہے اسی پر بات کریں گے ہمارے نمائندے فاہد بھٹی ہمارے ساتھ موجود ہیں فاہد بھٹی بتائیے گا اس بارے جو بالکل تحریک لبیت پاکستان کے سربراہ حافظ سعاد حسین رزوی کا نام پورٹ شیڈول سے خارج کر دیا گیا ہے اور ہوم ڈپارٹمنٹ کی جانب سے بقائدہ طور پر اس کا جو ہے وہ نوٹیسٹیشن بھی جاری کر دیا گیا ہے جس کے مطالب حافظ سعاد حسین رزوی کا جو نام ہے وہ پورٹ شیڈول سے خارج کر دیا گیا ہے ہوم ڈپارٹمنٹ کی جانب سے تحریک لبیت پاکستان کا جو معایدہ ہوا تھا حکومت کے ساتھ اس پر جو ہے وہ عمل درامت کرتے ہوئے پابندیا ہٹانے کا عمل جاری ہے اور اس سے پہلے جو ہے وہ جب تحریک لبیت کا معایدہ ہوا تھا حکومت کے ساتھ اس میں پچاس تیسد معایدے پر عمل درامت ہونے کے بعد تحریک لبیت میں اپنا دردنا قتم کیا وزیر آباد کے علاقے سے اور پچاس سیزن معاہدے میں یہ تھا کہ سب سے پہلے طریقہ لبیگ کے ساتھ کل ادم کا ورڈ ہٹانے کے بعد اور اس کے علاوہ قائدین اور مختلف کارکنان ہیں جو ملک کے مختلف علاقوں میں جن کو نظر بند کیا گیا تھا جلوں میں قید کیا گیا تھا ان کی رہائی کے بعد دفنا ختم کیا گیا اور اب یہ پبندیہ ہٹانے کا عمل کیا جا رہا ہے کیونکہ حکومت کے ساتھ معاہدہ ہوا تھا کہ اس معاہدے میں یہ بھی شامل تھا کہ حافظ ساتھ حسین رزی کا نام جو ہے وہ فورس شیڈول سے خارج کیا جائے گا تو معاہدے پر عمل درامت کرتے ہوئے حکومت نے حافظ ساتھ حسین رزی کا نام فورس شیڈول سے خارج کر دیا ہے جس کا بقائدہ طور پر ہوم دیپارٹمنٹ کی جانب سے لوجسکیشن بھی چاری کر دیا گیا ہے ٹھیک ہے بہت شکریہ فاہد بھٹی آپ کا